موسیقی بابو کو ہنبرگ وغیرہ دے دیئے ہیں بابو یہیں پہ میرے سامنے ساتھ ہمیں پڑھائی کر رہا ہے اور ہم تھوڑا بات چیت بھی کر رہے ہیں کچھ کچھ بابو پوچھ رہا ہے جو کہ ہم بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کام بھی ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے رات کو کپڑا لا کے رکھ دیا تھا اور فولڈ نہیں کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ اسے پہلے سب سے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں اور فولڈ کر کے اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا اور سوچھ سندھر رکھ سکتے ہیں اور یہ کون کر سکتا ہے تو ہم ہی کر سکتے ہیں ہاؤس وائف تو چلیے اپنے کاموں کو کرتے ہیں اور میں رکھ دیتی ہوں سارے کپڑوں کو سٹ کر دیتی ہوں اپنے اپنے جگہ پہ تو دیکھ سکتے ہیں گائز میں باہر آگئی ہوں اور آپ سب کو سوچا کی دکھا دیتے ہیں تو مارننگ میں میں نے جھاڑ وگرہ کر دیا تھا تو آپ سب کو نہیں ویڈیو سوٹ کر پائی نہیں دکھا پائی تو میں نے ابھی سوٹ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی سندھر لگتا ہے جب ہم اپنے گھر کو سندھر اور سوچھ رکھتے ہیں سو گائز میں یہاں پہ چیئر لاکے رکھی تھی کل رات سے ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس کچھ ڈبے تھے جو کی میں نے کل کے ویڈیو میں آپ سب کو دکھایا تھا دولائی کیا ہوا تھا تو اسی وجہ سے میں نے رکھ دیا تھا اور یہ سوکھا نہیں تھا تو میں نے سائیڈ میں کر کے رکھ دیا تھا جو کی میں نے صبح میں ہٹا دیا ہے اور ابھی میں لے کے آگئی ہوں یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ٹی وی کتنا گندہ ہو چکا ہے جو کی نا یہاں پہ سامنے سے دھول بہت زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ گندہ تو ہونا ہی ہے تو ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ آج لگ گئی ہوں اپنے کلیننگ میں اور یہ کلیننگ ہماری ڈیپ کلیننگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم اپنے گھر کو ہیلدی رکھیں گے تب ہی ہم خود کو اور ہم اپنے فیملی کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں تو چلیے ہیلدی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور یہاں ٹی وی پہ اگرہ میں نے کلین کر لیا اور یہ ریموڈ اسٹینڈ میں کلین کر لیتی ہوں اور ریموڈ اسٹینڈ میرے لیے بہت ہی زیادہ یوسفول ہے کیونکہ بابو کا ہاتھ اتنا دور تک نہیں پہنچتا ہے یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے جو ہمارے آج کل کی ٹی وی ہوتے ہیں وہ اوپر رہتے ہیں اور ریموڈ ہمارے کہیں کہیں پڑے رہتے ہیں جس سے ہمارے بچے ریموڈ تو توڑ نہیں ہے تو یہاں پہ رکھنے پہ بلکل بھی ٹوٹنے اور فٹنے کا ڈر نہیں ہے بچوں کا ڈر نہیں ہے کیونکہ یہاں تک تو ہاتھ پہنچے گا ہی نہیں تو وہاں پہ توڑنے کا اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میں جب سے یوز کرتی ہوں سچ میں بہت دنوں سے اسے لگایا ہے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور یہاں پہ سویٹ ہوم کر کے ایک چابی ہی اسٹینڈ ہے جو کی چابی اس میں رکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں نے ریڈ کلر کا فلاور لگا رکھا ہے بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے اور بہت ہی سندر لگتا ہے سوچے لیے اپنی کلیننگ کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے گھر کو سندر اور شرچ ہلدی بنا کے رکھتے ہیں کام کرنے میں جو دیلی کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں بہت ہی زیادہ مجھا آتا ہے اور اپنے گھر کو کس کس کو اپنے گھر کو سندر بنانے میں مجھا آتا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر وائف کو ہر ایک مہلہ کو ہر ایک لیڈی کو گھر کو اپنے سندر بنانے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور گھر رینٹ کا ہو یا پھر آپ اپنا گھر ہو کسی کا بھی گھر ہو جب ہم خود کو ہیلی رکھتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے گھر کو بھی جب ہم رینٹ پہ رہتے ہیں یا کہیں پہ بھی رہتے ہیں اس کو بھی ہیلی بنا کر رکھیں گے تو اس سے کئی زیادہ پوزیٹیویٹی آتا ہے اور ہم ہیلی رہتے ہیں تو چلیے اپنے فریز کو بھی کلین کر لیتے ہیں بہت دنوں سے ہم نے سوچ رکھا تھا کہ فریز کو کلین کرنا ہے اور میرا فریز بلکل بھی گندہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں اس طرح سے نہیں رکھتی ہوں سمان بھی خیر کے پھر بھی میں ایک منت پہ فریز کو ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تو آج میں ڈیپ کلیننگ ہی کرنے والی ہوں اور جو بھی میں کروں گی ڈیپ کلیننگ کروں گی اور آپ سبھی کو ٹیپ بھی دوں گی کہ اتنا کلین کیسے رہتا ہے سو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی بہت ہی زیادہ اس میل بھی نہیں کرتا ہے میں جب بھی آپ لوگ کو میرا فریز کا کتنا ویڈیو ہوگا بہت آپ سبھی ویڈیو میں دیکھیں گے اس میل نہیں کرتا ہے میرا فریز بہت ہی نیٹ اینٹ کلین رہتا ہے تو چلی فریز کو کلین کر لیتے ہیں اور میں نے ایک کارٹن کا کپڑا لے لیا ہے اسی سے میں فریز کو کلین کر رہی ہوں جو کی میں نے فرس ٹائم جب فریز کو کلین کیا تھا تو ایک اورنج کلر کے کپڑا لیا تھا اور اس سے میں نے پہلے سوکھا اسے کلین کر لیا اس کے بعد میں نے یہ وائٹ کلر کا آپ رکھ دیکھ سکتے ہیں جو کارٹن ہے پیور اس سے میں اسے کلین کر رہی ہوں اور اب ہی میں نیمو کو اچھے سے دو ٹکڑے میں میں نے کر لیا ہے اس کے بعد ایک نارمل وارٹر میں ڈال کے اسے میں اچھے سے نچوڑ لیا ہے اور اس کے بعد میں اسے کلین کر رہی ہوں اسے کیا ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہماری کیٹانو رہتے ہیں یا پھر اسمیل رہتا ہے وہ سب ہی دور ہو جاتا ہے اور کبھی جب میرا فریز بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے نا تو میں ہاف بوائل وارٹر میں میں تھوڑا سا نیمو کو نچوڑ دیتی ہوں اور اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں جب پورا اچھے سے مل جاتا ہے نا اس کے بعد میں ایک وائٹ کپڑا یا پھر کوئی بھی سوچ کپڑا ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیے اور اس کو میں ڈبوکے اور پھر اسے اچھے سے کلین کر دیوں اس سے کیا ہوتا ہے نا اسمیل اور گندگی دونوں ہر جاتے ہیں سچ مانئے گائز بہت سارے لوگ نا کلیننگ جو آتا ہے مارکٹ میں جو ملتا ہے اس سے کلین کر دیتے ہیں بہت اسے کلین نہیں کرنا چاہیے ہم باہر کے فریز کو یا پھر آدھر کسی بھی چیز کو کلین کر سکتے ہیں بہت اندر ہم کلین نہیں کریں گے اس کلین کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی ہونا اس کا اسمیل ہمارے کھانے میں جا سکتا ہے جو بھی ہم رکھتے ہیں تو پکٹ والے چیز تو کوئی بات نہیں بہت ایسے بھی ہم بہت ساری چیزیں مٹھائی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں جا سکتا ہے تو ایسے نہیں رکھنا چاہیے اور ابھی میں نے فریز کی ساری اسٹومنٹ کو میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے اور یہ میں نے دولائی وغیرہ کر کے اس میں اندر فکس کر دیا ہے بہت ہی کلین لگ رہا ہے اور فریز کبر کو میں نے دولائی کرنے کے لیے ہٹا دیا ہے اور ابھی میں نے ایسے ہی رکھ دیا ہے تو ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے بٹ فریز کبر کو ہم نیکسٹے لگائیں گے اور یہاں پہ بابو کٹوری رکھا ہوا تھا تو اسے بھی ہم نے ہٹا دیا ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کھاتی رہتا ہے جب بھی اس کو ایسا لگتا ہے نا کہ ممی کچھ کھانا ہے اور دہی بابو کو میرے بہت پسند ہے تو دہی تو آپ نا جب بھی دیکھیں گے ویڈیو میں نا تو زیادہ تر دہی رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ابھی کرمی کا موسم آ گیا ہے نا تو لسی وغیرہ بھی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بابو کو بہت مچ جاتا ہے ابھی تو دہی کھا رہا تھا بہت ہی انجوائے کر کے اور ممی بولا تھا ممی تم جلدی سے کام ختم کر لو پھر ہم دونوں پھر ساتھ میں ملکے کھائیں گے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ابھی آ گیا ہے اور اپنے کام کو جلدی جلدی ختم کر رہے ہیں ابھی آ گیا ہے بیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے میں نے جھاڑو کر دیا تھا ہزبنٹ کے جانے سے پہلے ہی پھر بھی ابھی ایک بار اور کریں گے پہلے بیٹ وغیرہ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور دو دن سے نہ ہمارا پنکہ نہ کھراب ہوا پڑا ہوا ہے تو اسے بھی ہمیں بنوانا ہے ہو سکتا ہے کہ آج آئیں گے الیکٹریسین تو وہ بنائیں گے سو چلیے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں ایسے رہا نہیں جاتا ہے فین آن کرنا ہی پڑتا ہے اور ایسا موسم میں سٹارٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ گرمی لگ رہا ہے یہاں پہ سو ابھی میں آ گئی ہوں اشنان وغیرہ کر کے پوچھا وغیرہ میں نے کر لیا ہے جھاڑو کر لیا ہے کیونکہ نا جب ہم کلیننگ کرنے لگتے ہیں نا تو فرس ہمارا گندہ ہوتا ہی ہے تو اسے بھی ہم نے فٹا فٹ کلین کی اور کپڑا بھی بہت زیادہ تھا جو کہ آپ لوگوں پیچھلے ویڈیو میں ہم بتائے تھے کپڑا میرا بہت زیادہ ہو گیا ہے ہزمن کا بھی تھا اور بھی بہت زیادہ تھا تو وہ سارے کپڑے کو مجھے آز دھلنا تھا اور جو بھی میں نے دھلائی کرنے کے لیے نکالا ہے فریش کبر اور بہت سارا چھوٹا چھوٹا چیچے رہتا ہے جو گھر میں ٹیبل کلوت وغیرہ تھا تو وہ میں نے سارا دھلائی کر دیا ہے اور ابھی ہم کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں جب تک ہزمن بھی آ جائیں گے سو گائز کھانا کا ویڈیو ہم سوٹ نہیں کیے ہیں کیونکہ ہم آئے ہیں جلدی جلدی پھر کھانا وغیرہ ہم بنا لیے ہیں اور یہاں پہ ابھی پاپڑ کو تل رہے ہیں کیونکہ ہزمن ابھی آ چکے ہیں تو پاپڑ کو تل دیتے ہیں بینہ پاپڑ کے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے اور آج میں نے سمپل ہی کھانا رکھا ہے تو چلیے میں آپ لوگ کو کھانا دکھاتی ہوں آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ جرور بتائیے گا اچھا لگے گا تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں نے آز بنایا ہے چاول پاپڑ آلو کی بھجیا اور آچار سو گائز بائی بائی ٹیک کیئر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی کھانا پینا کھاتے ہیں